سیرت مصطفی چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ خوشخبری یہ ہے کہ آج اس یوٹیوب چینل کے پینتالیس ہزار سبسکرائبر کی فیملی مکمل ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا ہی پیار ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا لمبا سفر مکمل ہوا ہے میں امید کروں گا انشاءاللہ جلدی ہی ایک لاکھ سبسکرائبر ہو جائے آپ لوگ اسی طرح پیار دیتے رہیے گا اور اپنا پیار ہمارے ساتھ بانٹھتے رہیے گا آج اسی کی خوشی میں میں آپ لوگوں کے سامنے چہرے کو خوبصورت کرنے والا ایک وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں پیارے دوستو چہرہ انسان کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے خوبصورت چہرے کس کو اچھے نہیں لگتے مگر یہاں پر میں ایک بات واضح کر دیتا ہوں کہ چہرے بھی وہی اچھے لگتے ہیں حسین اور پرکشش لگتے ہیں جن کے اندر معصومیت ہوتی ہے ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ گورے چٹے ہوتے ہیں نیلی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں براؤن بال ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے میں وہ کشش نہیں ہوتی وہ معصومیت نظر نہیں آتی وہ کھلاوٹ نظر نہیں آتی وہ نور نظر نہیں آتا بلکہ پختہ پن نظر آتا ہے میرے پیارے معزز ناظرین میں یہاں پر ویڈیو میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے پہلے آپ کی روح کو منور کرے گا یعنی آپ کو باطنی طور پر حسن آتا فرمائے گا پھر وہ حسن اور نور آپ کے چہرے پر آئے گا یعنی آپ کا ظاہر بھی اس کے ذریعے سے روشن ہو جائے گا نورانی ہو جائے گا اس وظیفے سے آپ کے چہرے کے سیاہ داگ دھبے حلقوں کے نشانات اور پھیکا پن وغیرہ جھریا نیلا پن جو بھی چیزیں چہرے کی نور کو ختم کرتی ہیں وہ سب اس وظیفے سے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے پیارے دوستو وظیفے تلاش کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے میں بہت محنت لگتی ہے اس لئے حوصلہ افضائی کے لئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں سرائب کر لیں کیونکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور گھنٹی پر کلک کر کے آل پر پریز ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آئیے دوستو چلتے ہیں وظیفے کی طرف اس وظیفے کو غور سے سنیے اور سکون سے اس پر عمل کریے جلد بازی بلکل نہ کیجئے پیارے دوستو وظیفہ بہت ہی آسان ہے کرنا یہ ہے آپ کو کہ روزانہ سونے سے پہلے آپ کو وضو کر لینا ہے وضو کر کے سکون سے اپنے بستر پر بیٹھ جانا ہے اور ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ تین مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھیں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ گیارہ مرتبہ یا نورو یا نورو یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا درود ہے وہ پڑھنا ہے آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی بقدر حسنہ وجمالہ اس کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ یا نورو پھر پڑھنا ہے اور آخر میں تین دفعہ درود ابراہیم جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ لینا ہے اس وضوحے کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر سر پر گردن پر بدن پر پھر لینا ہے اور وہ جو آپ نے پانی لیا تھا اس پر بھی دم کر لیں اس پانی میں سے کچھ پانی پی لیجئے گا اور باقی اپنے چہرے پر روزانہ لگاتے رہیے گا اور جو بھی آپ کے جانکاری میں ایسے لوگ ہوں جن کو اسکن ریلیٹڈ پروپلم ہو ان کو بھی آپ وہ پانی دے سکتے ہیں اس وضوحے کو کرنے سے آپ کے چہرے پر وہ حسن جمال آئے گا جس میں حسن ہوگا نور ہوگا معصومیت ہوگی کشش ہوگی اور ایسا حسن آئے گا کہ آپ کو جو دیکھے گا وہ بھی پوچھے گا کہ کون سی کریم آپ استعمال کر رہے ہیں کیا لگا رہے ہیں یا کیا لگا رہی ہو اور کیا کھا رہے ہیں یا کیا کھا رہی ہو اور یہ وظیفہ پیارے دوستو صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد حضرات بھی اس کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو میرے آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ ایک بار ضرور کریں اور اس وظیفے کو پورا سر اور تیز کرنے کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستو کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے خاص کر ان دوستو کے پاس جن کی شادیاں بہت قریب ہیں پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا پیارے دوستو اب مجھے اجازت دیجئے گا اکلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ